اسلام علیکم ویلکم بیک یہ ہمارا بلوگ پارٹ ٹو ہے ہمارا اب سے امرا سٹار ہوں گا انشاءاللہ سب سے پہلے ہم وضو کرنے گئے تھے وضو اگرہ کر کے کیونکہ ہم منہ سے ورفات صحیح اپنا وہ احرام باندھ کیا گئے تھے اور نیت بھی کر لی تھی اس کے بعد ہم جا رہے ہیں حرم کی طرف بہت ساری موسیقی 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 ویکنگ ہونے کے بعد سیدھا ہم نماز زہر کی ٹائم پر جا کے حرم میں پہنچ گئے تھے اور وہاں پر ہم نے نماز زہر عطا کی جس کے بعد ہم نے تواب سٹارٹ کر دیئے تھا اور یہ یعنی جیسے ہی ان کے حرم میں انٹر ہوئے اور یہ نماز کیلئے ہم نے اپنی جگہ بنا لی تھی اور یہاں پہنچ کے پھر اس کے بعد ہم نے نماز زہر عطا کی پھر اس کے بعد فائنلی ہم نے پھر اپنے عمرہ سٹارٹ تو جو کہتا لیکن عمرہ کے ایک آماز جو ہیں وہ سٹارٹ کر لیے تھے اور ابھی فیلال ہم نماز پڑھیں گے زہر کی آج موسم بہت خوبصورت تھا بارش کا تھا اور پوری زہر کی نماز میں پوری زہر کی نماز میں ہلکی 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 فغار برس رہی تھی اور دیکھیں بادل کتنا اچھا موسم لگ رہا تھا اور بزہ آ رہا تھا مطبع بہت زیادہ دل کر رہا تھا اور ہم سے باہر جائیں نا اور یہ میرے انسٹرگرام ہے مجھے انسٹرگرام پہ فالو کریں اور مجھے ڈی ایم کر کے اپنی رائے سے آگا کریں ہم تواف کے لیے ہم نے حجرسوت کی پاس آگا ہے اور یہاں سے ہمارا سٹارڈ ہوگا ہم ویلچر پہ امی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم ویلچر والوں کی بانڈری میں انٹر ہو جاتا ہے اور آگے سے تواف سٹارٹ کر لیتے رشد حجوم سے اس کے بعد وہاں پہ ویلچر والے اور بھی لوگ تھے تو ابھی امی کے اپنے سمان تھا اور پھر میں نے پھر اپنے سکاو وغیرہ ٹھیک کیا اور اس کے بعد اب انشاءاللہ ہم اپنے تواف سٹارٹ کریں گے پھر امی سے سمان لے دیا تھا اور میں نے پہلے امی نے سٹارٹ کیا اس کے بعد پھر میں نے ان سے سمان مغیرہ لے کے اس کو ویلچر پہ اینڈ کیا اور اس کے بعد اسٹارٹ کر لیا کیونکہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو پھر مجھے اپنے سیدھے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ سے الٹیاد میں کیمرہ رکھنا پڑا تو موبیل نیچے ہو گیا تھا اب فائنلی ہم اپنے تواف سٹارٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمارے عمرہ کا کبھل و منظور فرمائے اللہ تعالی آپ لوگ کو بھی یہ توفیق دے کے آپ لوگ بھی آگے لگے گھر میں اور زیارت کر سکیں یہ میرا سنیپ چیٹ مجھے سنیپ چیٹ پیٹ کرنا بلکل نہ بولے اور ہماری میری ان ویڈیوز بنانے کو بلکل بھی رونگوے میں مطلب کا چاہیے گا بگوز میں یہ سب دی دے ایک تو میموریبل بنانے کے لیے بنا رہی ہوں ان سیکنڈ نہیں ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جن لوگوں نے اللہ پاک کا گھر نہیں دیکھا یہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں کیونکہ میں ویلچر چلا رہی تھی اور ویلچر چلاتے ہوئے میں کیمرے کو ہینڈ کیری نہیں کھر پا رہی تھی بکاوز میں اکیلی تھی اور اس لیے مجھے مجبورہ اس طرح کیمرہ رکھنا پہ اور سیکنڈ لیے جو ویڈیوز میں جہاں پہ میں ویلچر رکھتی تھی پھر پولیس والے اشارہ کرتے تھے کہ حج جی چلو 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 تو پھر ہمیں چلنا پڑتا تھا تو وہاں پہ رکنا نہیں رکنے نہیں دیتے تھے ایک منٹ بھی اور ویسے بھی تو وہاں میں رکانے جادہ تو اس لیے کوشش کر رہی تھی کہ میں چلتی جاؤں تینکیو تینکیو ہمارے سارے تواف ختم ہو گئے تھے اس کے بعد ہم دعا مانگی دعا مانگنے کے بعد ہم مقام ابراہیم پہ آئے پھر اس کے بعد ہم نوافر پڑھنے کے لئے چلے گا اور پھر یہاں پہ ہم نوافر پڑھ لیے تو نوافر پڑھنے کے بعد پھر یہاں پہ میں نے لگ کی کوئی کا میری پچھر بنالو لیکن اس نے پچھر کے لئے میری ویڈیو بنالی اس کے بعد پھر سے میں نے اس کو پچھر کر گیا تو اس نے پھر سے میری ویڈیو پر تمہارے کا چلے اب ویڈیو ہی بنالو جو بھی بناسب ہوتا ہے تو وہ بنالو اس کے بعد پھر ہم لوگ نوافر پڑھ گئے آپ زمزم پی کر ہم یہاں سے سیدھا صحیح کیلئے چلے گئے تھے پھر صحیح کرنے کے بعد پھر ہم واپس ہم نے پھر اپنے بال کٹ کی امی کے میں نے کیے میرے لئے تو کوئی نہ کوئی بندہ مل جاتا ہے کوئی نہ کوئی لیڈی مل جاتی ہے تو میں سے کروا لیتی ہوں اب ہم صرف امروہ کی اپاس آگئے یہاں سے ہم اپنی سائز سٹارٹ کریں گے یہاں پہ اتنا مطلب شور اس لئے ہو رہا ہے ایک تو لوگوں کا ہو جوں پر سے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے پورے مسجد الحرام ہے جس کی وجہ سے بہت سارے جگہوں پہ آپ لوگ کو بہت سارے جگہوں پہ اس لئے بہت سارے جگہوں پہ اس لئے بہت سارے جگہوں پہ اس لئے بہت سارے جگہوں پہ دوسرا ہی ہے کہ نماز پڑھ کے فوراں سے چلے جو صرف عمروالے جو ہوتے ہیں ان کو چھوڑا جاتا ہے اس کے بعد یہ جو نیو سپورٹ کارڈز کار کی طرح اس کو سپورٹ بائک کی طرح کچھ بنائی ہوئی ہے اور ان پہ بھی لوگ جو نو صحیح کرتے ہیں یہ کریٹیٹ کارڈ پہ رہتی ہے ٹوینٹی ریال یا ٹین ریال تک کا کوئی چارج ہوتا ہے اس کا اور یہ کارڈ پہ بھی ہو جاتی ہیں اور آپ کو پیسٹوں میں بھی کر لیتی ہیں خاص طور پر کارڈز پہ ایکسپٹیبل ہے یہ ہم صفحہ سے مروا کی طرف جا رہے ہیں اور یہ پورا میں نے کلپ بنایا تھا پوری ایک ویڈیو بنائی تھی تقریباً کوئی ساتھ آٹھ منٹ کی تھی تو وہ ویڈیو بنا کے میں نے آپ لوگ کو دکھانے کے لئے بنائی تھی کہ آپ لوگ دیکھ سکو کہ کیا کیا کم آتے ہیں تو یہ جس طرح لوگ یہاں پہ جی گرین رائیڈ سٹارٹ ہوتی ہیں تو وہاں پہ جنٹس جنو وہ بھاگنا سٹارٹ کر دیتے اور یہ میں آپ کو دونوں اطراف دکھاتی چاہ رہی ہوں تاکہ آپ بھی اچھے سے دیکھ لو اور یہ نہ تھرڈ فلور منزلہ بنی ہوئی ہے ایک ایک سیکنڈ اور تھرڈ ہے اور میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں آپ کو دوسری منزل پہ دکھا سکوں چھوڑتے تو نہیں ہیں لیکن کوشش کر کے میں چلی جاؤں گی انشاءاللہ اور پھر میں آپ کو وہاں کی ویڈیو بنا کر دکھا دوں گی اور راستے میں یہاں پہ لیف سائٹ پہ زمزم بنیں یہ ہے ہمارے یوٹیوب چینل ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں جو میں نے پکچرس لنک تھی یہ مروا کی ہے اور سفا کی بات میں آئیں گی کیونکہ پکچرس میری آگے پیچھ اس لیے ہو گئی تھی کیونکہ ویڈیو کی پیچھ میں میں نے کلک کر دی تھی اور پھر شکر پیڈٹنگ کر رہی تھی تو مجھے تھوڑا سہ سمجھ میں نہیں آئے تو میں نے ساتھ میں یہ پکچر رکھیں یہ ہے دیکھیں یہ سفا ہے اس سے پہلے جو آپ کو دکھائی دی وہ مروا ہے یہ میرا سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو گیا ہے اور پھر وہاں سے ہم لوگ کٹ لیتے ہیں مروا پہ چڑھتے ہیں مروا پہ چڑھنے کے بعد پھر اترتے ہیں اترتے ہیں اور پھر سفا کی طرف جاتے ہیں تو اسی طرح ہم اپنے ساتھ چکر کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ اپس آنا اور اس کے بعد پھر نوافع ادا کرنا اور نوافع ادا کرنے کے بعد ان لوگوں نے راستے سے بنائے کہ آپ حرم کی طرف نہیں جا سکتے ہو آپ سیدھا ایکزٹ سے نکلو گے اور ایکزٹ سے سیدھا باہر کی طرف اور وہاں سے آپ کہیں مسجد میں بھی انٹرنی ہو سکتے ہو اور مسجد کی جو بھی جگہ بنی ہوئے ہیں وہاں پہ صرف آپ کو نماز کے ٹائم پہ چھوڑا جاتے ہو وہ بھی آپ لوگ کے پاس ایک تو بینڈز ہونے چاہیے وہ بینڈز میں آپ کو پہلے دکھا چکی ہوں تو بارہ سے دکھاؤں گی انشاءاللہ اور بینڈز کے علاوہ آپ کے پاس ہونا چاہیے پرمیشن جو ہمارے پاس پی ٹی ایف میں بھی پڑھے ہو اور فٹو سٹیٹ میں پڑھے تو پی ٹی ایف بھی زیادہ یوز ہوتا ہے بکاوز موبائلہ ہوتا ہے اتنی دیر نہیں دیکھتے وہ دکیومنٹس کے لئے بس وہ پی ٹی ایف کو زوم کر کے دیکھتے ہوں کہتے ہیں جائیں اچھا جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے ہم صلاح کے لئے جا رہے ہیں یعنی نماز کے لئے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ مسجد میں جاؤ گے اگر کہو عمرو تو دین آپ کو جانے دیتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہے ہمارے لئے لیکن مشکل تو ہے لیکن آسانی بھی بہت ہے اس وجہ سے مشکل صرف اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو ہم نماز ہیں وہ نماز ہم صرف اور صرف مسجد میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ ان کو پتہ نہ لگے ٹھیک ہے اگر وہ نہ مسجد جو نہ وہ عمرے کے لئے آپ جو نہ نیچے حرم کی طرف جاؤ سکتے ہو تو اس لئے مشکل ہے باقی اتنا مشکل لئے مجھے لگتا ہے پہلے سے زیادہ آسانی ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ مجھے جتنا سنا تھا لوگوں سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے جو بہت رش ہوتا تھا ابھی رش کم ہے تو میں تو پہلے آئی نہیں میرا تو فرس ٹائم ہے اس لئے میں آپ لوگ کو یہ کہہ رہی ہوں اب اس بات میں لوگوں کی کیا باتیں اس میں سچے جھوٹے وہ اللہ جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے مجھے اتنا نہیں پتا ابھی یہ دونوں چکر ہوں گے اور ان دونوں چکروں میں جو ہے تو میں نے پورا گھوم کی بنایا تھا یہ جب میں جل رہی ہوں تو یہ تب میں صحیح نہیں کر رہی ہوں میں صحیح کر چکے صحیح کرنے کے بعد پہ میں نے ایک راؤن لگایا جس میں میں نے پورا ریکارڈ کیا صفحہ سے لے کر مروہ تک اور مروہ سے لے کر صفحہ تک یہ پورا میں نے ریکارڈ کیا تھا اس لئے تاکہ میں آپ لوگ کو قریب سے دکھا سکوں کیونکہ میرا ویڈیوز بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو قریب سے قریب دکھا سکوں کیونکہ ہم جب ویڈیوز میں دیکھتے ہیں جب دوسروں کی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلپس دکھایا جاتے ہیں اور اتنا مطلب قریب سے نہیں دکھایا جاتا جتنا میں نے دکھا ہے میں دوسروں کی بات نہیں کرتی میں اپنی کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہے اور اس لئے میں نے کوشش کی چھوٹی سی اللہ تعالیٰ میری کوشش کو قبول فرمایا آپ لوگ ان سب چیزوں کو دیکھ سکیں اور بس میری جو نیتیں وہ یہی ہے اور سیکنڈی بات جو میں نے تواف کیے تھے تو تواف کے ٹائم پہ بھی جو میں نے سٹارٹ لیا تھا میں نے ویڈیو بنائی دی اس کے بعد میں ویلچر چھلا رہی تھی تو اس لئے میں نے روک دیا تھا وہاں پہ بھی میں نے ایک ایکسٹر راؤنڈ لگایا تھا امی کے ساتھ ہی لگانا پڑا وہ اس لئے کیونکہ اس وقت صرف میں اور امی ہی تواف کرے تھے بھائی ہی باہر تھے تو اس لئے پھر مجھے واپ پہ ایک اور ایکسٹر چکر لگانا پڑا جس میں ایکی بات اللہ آس میں مجھے وہ ٹوفیز بھی مل گئی تھی وہ آپ لوگوں نے دیکھی انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کو یہ چاہیے میں نے شور مجھے دے دیں تو انہوں نے مجھے دے دیا اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں نا لاب سائٹ پہ آپ نے زمزم کے سارے وہ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں اور یہ یہاں سے پورا چلنا پڑتا ہے ای تنگ یہ ٹویل فیل منٹ کا ہوتا ہے میری سپیڈ سے مطلب میں فول سپیڈ میں چل رہی تھی تو بھی ٹویل منٹ کا تھا کیونکہ سات منٹ کی میری ویڈیو بنی ہے کچھ جگہ میں نے بریک بھی لگا دیا بریک اس لئے لگایا کیونکہ لوگوں کا بوجھوں بیچ میں آرہا تھا اس لئے اور پہ تھوڑا سا تھکیوی بھی تھی تھکیوی میں اس لئے کیونکہ باہر موسم تو بہت اچھا ہے ہم لوگ زیارات کر کے واپس آئیتے ہم صبح کے نکلے ہوئے تھے اور بھی ادا کر لیتی اثر ہونے میں تھوڑا سا ٹائم نکلے تھا اب جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ اب اثر پڑھ کے جائیں گے پھر مغرب اور عشاء کے لئے پھر آپ سے آئیں گے کیونکہ پھر امی کی تو حمد نہیں ہوئی امی پھر سو گئی تھی اور پھر انہوں نے گھر میں ہی ادا کر لیتی باقی بناوں گی نا دین میں کچھ بتا سکھوں گی بکس میں نے سنا بھی اور میں آپ کو جیسے وہ وہاں سے ویڈیو کلم بنا گئے انشاءاللہ نیکس بلوگ میں یا نیکس بلوگ میں میں آپ کو دکھا دوں گی اب یہ دونوں چکر میں نے لگا تھے تو ان دونوں چکر میں میرے تقریبا دس سے بارہ منٹ لگ گئے اور بیچ میں جہاں پہ بہت زیادہ رش رہا تھا کیونکہ جب وہ صحیح کے لئے آدمی بھاگ تے تو ساری لیڈیز کوشش کرتی ہوں سائیڈ میں ہو جائیں اور یہاں سے نا ہمیں خانے کا بنظر آ رہا رہا یہاں پہ گیٹ ہے نا گیٹ یہاں سے نظر جو وہ ویلوگ اگر میں اگر یہ ویڈ کر دی تو ون آور کو جاتا تھرٹی منٹ کا وہ بنا لیا تھا ٹوئنٹی 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 اس کو بنا دیا پارٹ ٹو کو نا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئے ہوں گے اس کے پیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہ قرآن پاک بھی رکھے ہوئے اور یہاں پہ لوگ اپنے بال بھی کٹ کر لیتے اور بال کٹ کرنے کے بعد یہ ڈزبین رکھیں کیونکہ پہلے شاید یہاں پہ لوگ ہوا کرتے تھے لیکن وہ بتا رہے تھے جو گرین کپر والے جو فروزی کپر والے ہوتے نا ان سے میں رہے اور میں تو بارت سے صفحہ کی پہاڑی کی طرف آ رہی ہوں اور یہاں پہ ہماری جو ہمارا تو عمرہ ہو چکا تھا اس کے بعد کا میں نہیں ویڈیو بنائی تھی تو یہ بس وہاں پہنچوں گی ہم می ویٹ کر رہی ہیں بھائی کے ساتھ اس کے بعد پھر ہم باہر کی طرف نکل جائیں گے اچھا یہاں پہ باہر کی طرف ہمیں گیٹ نظر جیسے کینگ فات کینگ عبدالعزیز عبداللہ گیٹ ہیں جن کی پیروی کی ہمارے نبیوں کی پیروی کی جو ان کی انٹرنس گیٹ جو ہوتے جسے بواہت نبی نبی گیٹ اور حضرت اللہ گیٹ تو کچھ کچھ کی ویڈیو مجھے بنا دیں کی وہ پہ انسٹرکشن کا کام نہیں تھا کہا تھا تو جو میرے پاس کلیپ سے بنے جو جو میں بنا سکی وہ میں شیئر کروں گی نیکس ویلوک میں یہ دیکھیں حضرت اسماعیل اسی طرح دوسری گیٹ میں ہم لوگ اگزٹ سے نکلے اب ہم لوگ سر کی نماز ادا کرنے کے لئے جا رہے ہم یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کی جا رہے کیونکہ جلدی جلے گئے تھے پھر میں نے تھوڑا سپارہ بھی پڑھ لیا تھا اور بیچ میں بہت سارے کپوتر آتے کپوتر چوک کھین اس گلی میں اس کے بد ہم اس طرف جائیں گے تو وہ ایک عورت تھی خجور دی تو انہوں نے کہا کھالو ہم نے بھی لے کھا دی تو ہمیں خجور مل جائے گی ہم اثر پڑھ گئے لیکن اثر سے اثر کے پہلے کا یہ مناظر ہے مطلب پہلے کے نہیں بعد کے مناظر کیونکہ ہم اثر سے بہت پہلے چلے گئے تھے اور ہم یہاں سے جاتے ہیں ہماری ہوتل ووکنگ ڈسٹینس میں تو اتنا زیادہ ہمیں کوئی بہت لمبا پڑتا ہے تو یہ کجور اٹھائیں گے اور کھائیں گے اور آگے چلے جائیں گے اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے جاتے اور پھر سے یہاں بھی بس جو بس بنائی اس کا وہ بن رہا ہے کیا کہتے ہیں وہ سٹاپ کچھ بن رہا ہے تو اس کے جیسے بہت سارا کام ہو رہا ہے مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ کام بتھ رہا ہے آئی دنگ کووڈ میں نے کام سٹارٹ کیا ہوگا جو ابھی روڈ چینج ہو جاتے روڈ میں یہ کبھی کیسے اچھا یہ ہے کہ لوگ روڈ پھر بنائی لیتے ہیں ہم پھر وزیٹرز بہت آئے ہیں کچھ آ رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں اس کے بعد ہم آگے جائیں گے اور یہاں پھر کبوتر آ جائیں گے یہ دیکھیں ہم پھر کبوتر آگئے یہاں پھر لوگ ویڈیو کے لیے کبوتر کو اڑاتے رہتے اور یہ کبوتر کو اڑائے گی اس طرح ویڈیو بنانے کے ان کبوتر کو سارا دن اڑا آیا جاتا کیا مرضی ہوتی ہے کیا کہ سکتا اللہ ان سب کو ہتایت دے ان کو آرام سے کھانے دیں اور مطلب آج محسن بہت اچھا تھا تھوڑی سی دھوپ نکلی تھی لیکن زیادہ نہیں نکلی لیکن تین بجے کے بعد نہیں دو بجے کے بعد دھوپ نکلی تھی تھی دوپر میں جو بارہ بجے زہر کا ٹائم تب منسون تھا بارش ہو رہی تھی ہلکی فلکی اور پوری فہد گیڑا یہ جبل عمر اٹلز یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ کس لی ہے پہ یہاں سے ہم نے قرآن پاک لیا تھا جس کو ہم نے مسجد میں رکھا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ چھت پر ڈارے بن جی کیونکہ اتنی فل مسجد ہو گئی تھی نہ فرس پہ جگہ تھی نہ سیکنڈ پہ جگہ تھی پھر ہمیں تھرٹ پہ جانا پڑا اور وہاں پہ جانے کا ایک اور فائدہ بھی ہوگی جو میں آپ لوگ کو بتا دوں گی کیونکہ اس دن میں ویڈیو بتا رہی تھی یہ 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 نہیں تھے وہ کمبت تھے کیونکہ میں نے خود اپنی ویڈیوز میں دیکھا کہ میں نے نام تو بھول ہی نہیں بس یہ یہ کر رہی تھی تو جو گمبست ہے یہ ہمارے پاس شوپ پر رہے ہیں اس میں ہم بھی زمزم لیں گے انشاءاللہ اس لئے لے کر جا رہے ہیں اور یہ ہم کینگ فاہد گیٹ کی طرف آگیا اور ہم لوگ نیچے تو جگہ تھی نہیں اور وہاں پہ جو گمبت آپ کو اوپر دکھاؤں گی انشاءاللہ تو وہ جو تین گمبت ہے وہ صحیح کی گمبت ہے وہ پھر میں نے بعد میں دیکھا تھا کیونکہ مجھو یاد ہے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں اوپر سے نظر آئے تھے تو یہ پورے وہاں تک گمبت جو آرہی تھے وہ گمبت مجھے پہلے یہ گمبت آپ کو نظر آرہے یہ گمبت یہ گمبت صحیح کے ہیں صحیح کے ہیں کیونکہ نیچے جو صحیح کی جگہ بنی اس کو اوپر کی طرف دیکھو رہا تو سیکنڈ فرو تھرٹ فرو تو وہاں یہاں پہ ہو چکی ہیں ہماری نماز کا ٹائم اپنا بہت سار کیا رکھئے گا ملتے ہیں ایک سوڈیو میں ویڈیو کو لائک اور شیئر سبسکرائب کرنا بلکہ اللہ حافظ سبسکرائی